اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سردی کے بہت بڑے مسئلے کا چھوٹا سا اور جھٹ پٹھال شیئر کرنے جا رہی ہوں سردی کے موسم میں کپڑے سکھانا بہت ہی مشکل کام ہے کپڑے اگرچہ ہم سپن بھی کر لیں ڈرائے بھی کر لیں پھر بھی ان کو کچھ دیر ہوا میں کھلی ہوا میں چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائیں کبھی دھوک نہیں نکلتی کبھی ویڈر اتنا سویر ہوتا ہے کہ کپڑے کئی کئی دن تک ہم پھلاتے رہتے ہیں کبھی سنو آ جاتی ہے کبھی بارش آ جاتی ہے اور کبھی سورج ہی نہیں نکلتا تو آج میں اس کا ایک جھٹ پٹ سلوشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہیٹنگ ہم سب کے گھروں میں عام طور پر ہوتی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اب اس کے اوپر کتنے زیادہ کپڑے پھلائے جا سکتے ہیں ایک دو کپڑے ہی اس کے اوپر رکھے جا سکتے ہیں اور اس کے بالکل اوپر کپڑے رکھنا مناسب بھی نہیں ہے تو اس کے لئے ایک چھوٹا سا گیجٹ ہم یوز کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم کپڑے کس طرح سے ڈرائے کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنا گھر بھی میسی نہ لگے اور خوبصورتی سے ہم اپنے کپڑے بھی خوش کر لیں یہ میں نے بائے کیے ہیں سٹینڈ ہیٹنگ سٹینڈ یہ بازار میں ایزی لی اویلیبل ہوتے ہیں اور اس میں اس طرح سے دو سٹیپ پیک ایک پہ بنے ہوتے ہیں یعنی دو سٹیپ پہ آپ اپنے کپڑے جو ہیں ہینگ کر سکتے ہیں خاص طور پر چھوٹے بچوں کے کپڑے جن کی زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہے اور وہ جب خوشک بھی نہیں ہوتے باہر پھلاتے ہیں تو بار بار گرتے رہتے ہیں یا خوشک نہیں ہوتے وہ یہاں پہ آپ بہت ہی ایزی لی خوشک کر سکتے ہیں خاص طور پر سوکس جو ہوتی ہیں جرابیں کئی دفعہ ہم گم کر لیتے ہیں یہ دیکھئے کیپس جرابیں ٹاول بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کے اوپر آپ اس طرح سے ہینگ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اور تھوڑے سے ٹائم میں ہی جب ہیٹنگ آپ اپنے گھر کو گرم کرنے کے لیے آن کریں تو ساتھ ہی کپڑے اس طرح سے ہینگ کر دیں اور ایون کہ آپ اپنے ہیوز بھی اس طرح سے اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں وہ بھی اچھے خوشک ہو جائیں گے اگر آپ کو واش کیا ہو تو یہ بھی بہت ہی اچھے یہاں پہ ڈرائے ہو جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑی سی ایفرٹ سے اور اب اس گیجٹ کو یوز کر کے آپ اپنے لیے کتنی آسانی پیدا کر سکتے ہیں آپ بہت ہی آسانی سے یہ ساری چیزیں خوشک کر سکتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ